بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ پی پی ایسی کے اندر جو وہ ڈیفرنٹ ٹائپنگ ٹیسٹ ہوتے ہیں فرس کے ایل ڈی سی یو ڈی سی اکاؤنٹ اینڈ یار ڈیفرنٹ پوسٹوں کا تو وہ کس سافٹ ویر کی اوپر جو پی پی ایسی والے ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس میں جو پیرگرافز کون سے جو ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلے تمہیں آپ کو یہ بتا دوں گا یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ لاور میں جو ان کا پی پی ایسی کا ایڈکوارٹر ہے وہاں پر لیے جاتے ہیں ڈیفرنٹ اور جو سیٹیز ہیں وہاں پر کسی سیٹے میں جو وہ ٹائپنگ ٹیسٹ نہیں لیے جاتا تو اب بات یہ ہے کہ جو پی پی ایسی والے ٹائپنگ ماسٹر کی ان پر ٹیسٹ لیتے ہیں ٹائپنگ ماسٹر کا تو امید ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا تمام لوگ جو ٹائپنگ ماسٹر پر جو پریکٹس ہوئے رکھتے ہیں تو اس کے بعد نیکسٹ بات یہ ہے کہ جو پیرگرافز ہوتے ہیں یہ وہ خود ایڈ کرتے ہیں پی پی ایسی والے کیونکہ جو ٹائپنگ ماسٹر ہوتا ہے اس کے نرجہ اپشن ہوتا ہے کہ آپ جو کوئی کسٹم پیرگراف جو خود ایڈ کر سکیں پی پی سی والے بھی اسی طریقے سے کہیں سے بھی جو پیرگراف ایڈ کر دیتے ہیں چاہے نیوز پیپر سے چاہے کسی بک سے یا چاہے کسی اور جگہ سے وہ جو ایڈ کر دیتے ہیں کوئی سپیسفک جگہ نہیں ہے کہ یہاں سے جو ایڈ کریں تو اس کے بعد جو جو ڈیفکلٹی لیول کا میں آپ کو بتا دوں گے اس کی جو ڈیفکلٹی لیول ہے وہ کس طرح ہوتا ہے تو جس طرح آپ سمجھ لیں کہ ٹائپنگ ٹیسٹ ٹائپنگ ٹیوٹر کے اندر جو اس کے اپنے بائی ڈیفالٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں سیم وہی چاہے وہ اتنی ڈیفکلٹی لیول ہوتا ہے نہ مشکل نہ آسان بس درمیانہ سا ہوتا ہے اس میں جو ساری چیز موجود ہوتی ہیں پھر اس کے الفی بیٹس نمیریکس اس کے بعد جو کچھ سیمبلز کومہ فول سٹاب یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہیں لیکن اس طرح نہیں ہے کہ بہت ساری موجود ہوں لیکن تھوڑی بہت موجود ہوتی ہیں تھوڑے لمبے لمبے سپیلنگ بھی ہوتے ہیں کہ جن میں کوئی ایررز کرنے کے چانسز جائے وہ بڑھ جائیں تو اس وجہ سے آپ جائے وہ ٹائپنگ ماسٹر کے اوپر جو پیرگرافز ہیں آل ریڈی ٹیسٹ کے اندر دی ہوتے ہیں ان کی بھی پریکٹس کریں اور مزید بھی آپ کوشش کر لیے کریں کہ آپ جائے وہ کسی بھی بک سے کسی ان ویب سائٹ ہو چاہے کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف کہ کون سی ویب سائٹ سے کریں تو کہیں سے بھی آپ جو پیرگراف لے کر ایڈ کریں اور اس پر جو پریکٹس کرنا جو سٹارٹ ہو جائیں تو جتنی زیادہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہوگی اتنا ہی زیادہ جو آپ اس میں جو کمیابی حاصل کر سکیں گے تو ٹائپنگ کا جو اصول یہ یہ کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ اس کی بورڈ کی اوپر جو فکس پوزیشنز ہیں ملیوں کی وہاں پر ہونے چاہیے اگر کوئی یہ سوچ رہے کہ میں پہلے تجھے ایسی کرتا تھا تو کیا میں ابھی بھی ایسی کانٹنیو کرنا سٹارٹ کر دوں میری اس پر جو ٹائپنگ تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے تو ایسی بات نہیں ہے آپ کو چاہے آپ پہلے جیسی بھی کرتے تھے لیکن ابھی آپ اگر آپ نے پی پی ایسی کے اندر اپیئر ہونا ہے یا کسی بھی ٹائپنگ ٹیسٹ دینا ہے تو آپ کو جو پیٹرن ہے جو انگلیوں کو رکھنے کا سٹائل ہے اسی کو فالو کرنا پڑے گا اور دوسرا بات یہ کہ آپ کو جو پتا ہونا چاہیے کہ کس ان بات کے آپ کو جو آپ نے نیچے نہیں دیکھنا شروع شروع میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کون سے کی نیچے کیا چیز ہے لیکن آپ کو یہ پہلے یاد کرنا پڑے گا تو اجازت چاہتا ہوں گوڈ بائی ہینڈ اللہ